خواجہ برادران کی زمانت کی درخواستیں لاہور ہائی کوٹ کا دو رکنی بینک درخواستوں پر سماعت آج کرے گا پیراگون ہاؤزنگ سکینڈل میں گرفتار کیا گیا نیاب کے ساتھ مکمل تعاون کیا تمام ریکارڈ فراہم کیا خواجہ برادران کا مواقف عدالت زمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دے خواجہ سعید اور سلمان رفیق کی استدار اتجاج اور دھرنے کے بعد اب کلاسز کا بائی کارٹ پروفیسرز این لیکسررز اسوسیشن کا فیصل چاک میں دھرنا ساتھ میں روز میں جاری آج سے پورے پنجاب میں کلاسز کے بائی کارٹ اور کالیجز کے باہر دھرنا دینے کا اعلان کالیجز میں دس بجے کے بعد تدریسی عمل کا بائی کارٹ کریں گے صدر پی پی ایل اے حافظ عبدالخالق کی گفتگو حکومت نے لفٹ کرائی اور ناساتذہ کی ہوئی شنوائی مطالبات منظوری تک دھرنے جاری رکھنے کی دھمکی پروفیسرز کے بعد یونیٹی کے اساتذہ بھی سڑکو پر آنے کے لیے تیار یونیورسٹی میں ہائر ایڈیوٹیشن ڈپارٹمنٹ کی مداخلت نہ منظور یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اساتذہ کی پریس کانفرنس مطالبات تصمیم نہ ہونے پر کلاسز کے بائی کارٹ کی دھمکی یونیورسٹی کو ہم چلاتے ہیں سیکرٹری ایچ ای ڈی نہیں اساتذہ جی ٹی روڈ پر احتجاج کا اعلان حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرول کی قیمت میں چھے روپے اضافہ نئی قیمت اٹھانوے روپے تیراسی پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل بھی چھے روپے مہنگا ایک سو سترہ روپے تین تالیس پیسے فی لیٹر ہو گیا مٹی کا تیل اور لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تین تین روپے فی لیٹر کا اضافہ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا پیپلز پارٹی کے پارلیمانی ریڈر سید حسن مرتضی نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا بولے قوم کو ایک بار پھر یقین ہو گیا حکمران چور ہیں پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لیا جائے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتیں بڑھانا انتہائی افسوسناک اقدام ہے اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں اور نامنظور کرتے ہیں فلف اور حکومت یہ اقدامات واپس لے اور قیمتیں کم کرتے ہیں پیٹرولیم اسنوات میں قیمتوں میں اضافہ کے بعد مہنگائی کا نیا توفان آنے کو تیار اشیاء خورنوش کی ڈالیں گھیگ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کا بھی امکان شہریوں میں تشویز کی لہر عدویات کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ نامنظور رگ لائرز فورم میدان میں آگئی واحدت روڈ پر اہم اجلاس عدویات کی قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی قرار سی ایو ڈراب شیف اختر کو بارطرف کرنے کا مطالبہ بیس اپریل سے ملک گیر احتجاج کی دھنکی گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی سندر کے علاقے میں تیز رفتار گاڑی پول سے ٹکرانے سے آگ بھڑک اٹھی کے حادثے میں کار سوار محفوظ ریسکیو کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا نوست کوٹ لقپت کی کارروائی آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری پکڑی گئی بھاری مقدار میں بارودی مواد برآمد ملزمان اور آتش بازی کے سامان میں پٹاخے اور بیگر سامان شامل مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے پرس سبزہ زار کے علاقے بی بلوک میں فائرنگ ٹانگ پر گولی لگنے سے انتیس سالہ نبیل زخمی جنہ اسپتال منتقل زخمی نبیل کے بھائی کے مطابق نبیل جھگڑا چھڑوانے گیا جس پر ملزمان نے فائرنگ کر دی ملزمان میں یاسین وقار نصیر شامل نبیل محکمہ پولس میں بہت اور باربر کے فراہ سارا انجام دے رہا ہے سوچ بدلی نہ تھا نہ کلچر شہر میں پولس کے نیجی ٹارچر سیل کا انکشا بادامی باغ پولس نے سولہ سالہ طالب علم کو مبینہ غیر قانونی حراست میں لیا اور پھر مقامی فرکٹری میں بنائے گئے ٹارچر سیل میں قید کیا لوہ حکین کا اہل علاقہ سے مل کر بادامی باغ پولس کے باہر شدید احتجاج پولس اہلکاروں کی ٹھکائی کر دی ہتھکڑیوں میں جکڑے طالب علم حسن کو بازیاب کرا لیا سی سی پیو کا نوٹ اس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایات اسر جعوید وڑائچ سنٹرل جیل فیصلہ باز سے سپریٹینڈنٹ کیمپ جیل لاہور تائیونات کیمپ جیل سے قیدی فرار ہونے کے بعد سپریٹینڈنٹ کیمپ جیل کو معاتل کیا گیا تھا بروکریسی کے معاملات کیسے بہتر بنائے جائیں چار سابق چیف سیکرٹری سبیت آلہ بروکریسی کی آہم بیٹھت چیف سیکرٹری یوسف نسیم کھوکر کی تمام افسران کو کھانے کی دعور آلہ بروکریٹ پی ٹی آئے حکومت پر برس پڑے افسران کے بار بار تبادلوں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں پنجاب کے محکموں میں کام رک گیا کئی معاملات میں سیاسی مداخلت ہو رہی ہے افسران کی گفتگو وفاق اور پنجاب میں افسران کا درست انتخاب نہ ہونے پر بھی تحفظہ وزیراعلا پنجاب کے ترجمان کو آہم اختیارات مل گئے شہباز گل کو تمام صوبائی محکموں کی کارکردگی جانچنے کا اختیار ہوگا صبح بھر کے کمیشنرز، دیپٹی کمیشنرز، آئی جی، آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو مراصلہ جاری اسمان بوزدار پنجاب کے کپدان ہیں جو ذمہ داری لگائیں گے پوری کروں گا شہباز گل کٹوی عالی سواری بہترین سہولیات، کھانے پینے کا امدہ انتظام ٹی بی، وائ فائے، ساؤنڈ سسٹم بھی موجود ملک کی پہلی بی بی آئی پی ٹرین نان سٹاپ جنا ایکسپریس لاہور سے کاراچی چلی گئی ٹرین دو سو باسٹھ مصافر سوار پندرہ گھنٹوں میں کاراچی پہنچے گی پندرہ اپرل سے گرین لائن ٹرین کا لاہور سے کاراچی کا ٹکٹ چھہ ہزار پانچ سو روپے میں ملے گا ملک کو لوٹنے والوں کو پیسہ واپس کرنا ہی پڑے گا وزیراعظم اور پارٹی کرپشن کے خلاف اپنے موقف پر قائم ہے تنخواہوں میں اضافے قبل غلط طور پر پیش کیا گیا وزیراعظم نے مسترد کیا مشیر وزیراعظم نائی ملحق کی میڈیا سے گفتگو کلین این گرین موہم کے تحت گجمتہ انٹرچینج پر چیرمن پی ایچے یاسر گلانی کے ہمراپودہ لگایا شدر کاری موہم میں پرائیوٹ سیکٹر کو بھرپور مدد فراہم کرنے کا اعلان امریکی شہری رکشہ چلا کر کراچی سے لاہور پہنچ گیا گورنر پنجاب نے گورنر ہاؤس میں خوش آمدید کہا گورنر کی آتھ گھنٹے امریکی شہری الیکزینڈر سے ملاقات گورنر چوہدری سرور نے خود بھی گورنر ہاؤس میں رکشہ چلایا پاکستان میں سیاہوں سیکیورٹی سمیت تمام سہولیات کو یقینی بنائیں گے گورنر کی گفتگو افواج پاکستان سے ازارے اکجہتی کا انداز پاک ویلز اور پی ایچے کے اشتراک سے پاک فوج سے ازارے اکجہتی کے لیے کار اور مرسائیکل ریلی لیبرٹی چاک سے جلانی پاک تک ریلی میں شہریوں کی برپور شرکر چیرمن پی ایچے یاسی گلانی نے بھی بائیک ریلی کے انتظامات دیکھے سرپرست انجمن اشات دین اسلام علامہ منیر رحمہ یوسفی کی طبیعت ناساز مفتی منیب الرحمان نے علامہ منیر رحمہ یوسفی کی آیادت کی صحتیابی کے لیے دعا کی مفتی منیب الرحمان کہتے ہیں منیر رحمہ یوسفی جیسے عالم دین قوم کا قیمتی اساسہ ہیں سوی ناردرم گیس کی ڈومیسٹک ویجی لینس ٹیم کی گیس چوروں کے خلاف کر روائیاں شیرمالہ، پروانہ کہنہ اور مصری شاہ میں گیس چوری پکڑ لی تین کنیکشن منقطع جرمہ نے بھی کیے گئے پانچویں اور آٹھویں جماعت کے نتائج کا اعلان پانچویں کے امتحان میں کامیابی کا تنہہ 188 فیصد اور آٹھویں کا 87 فیصد رہا لاہور کا کوئی طالب علم ٹاپ تھری پوزیشن میں نہ آسکا لیہ کی توبہ مریم اور اوکارا کے محمد حمزہ کی پانچویں جماعت میں پہلی پوزیشن مزفرگر کے محمد شرجیل اور ویہر کی شہوار انم کی آٹھویں جماعت میں اول پوزیشنیں رہیں موٹیویشنل سپیکر اور کوز ڈاکٹر شبانہ مفتی نے ڈیفینس میں کانسلنگ سینٹر کا افتتخ کر دیا معروف گلوکار عارف لوہار اور بلال سعید کی بیش شرکر ڈاکٹر شبانہ مفتی کا کہنا ہے لائف کوچنگ کا مقصد اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا ہے لوگ اپنے وسائل پر بات کرنے سے ڈرگتے ہیں جنہ خدمت خلق اسوسییشن فلاہ انسانیت میں پیس پیس باغی جنہ میں ڈیر سو مستحق بچیوں کی شادی کی تقریب جہیز کا سامان بھی دیا گیا تقریب میں چیف پیٹرن میاں داؤد افضل ڈیپٹی میر میاں تاریک اور سابق رکٹر مشتاق احمد کی بھی شرکر قومی ہیروز کی تصاویر ملکی ثقافت کے رنگ شہر کی دیواروں پر رنگوں کی بہار اے پی اے سکول مارڈل ٹاؤن کی دیوار پر پینٹنز طالب علموں نے تصاویر کے ذریعے امن کا پیغام دیا جلانی پارک میں پھولوں کی نمائش کا پانچ ماروز مختلف اقسام کے رنگ برنگ پھول شہریوں کی توجہ کا مرکت چھٹی کے روز بڑی تعداد میں فیملیز کی آمد پھولوں کی باہار اور میوزک کے تڑکے نے ماحول کو اور خوبصورت بنا دیا جلانی پارک میں فلاول شو مقابلوں کے فوزیشن ہولڈرز کی پذیرائی سبائی وزیر حسنین بہادر دریشک نے انعامات سے نوازا اور حضرت مادولال حسین کی اورس کی تین روزہ تقریبات چراغوں کی روشنیاں مچ جل رہا ہے لگاتار عقیدت مندوں کی ڈھول کتاب پر دمان